بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش اور عباد رکھے آمین سممہ آمین آج ہم بنائیں گے بغیر اٹے کے املٹ کا پراتھا جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت لذیذ بنتا ہے یہ کس طریقے سے بنتا ہے چلو اب میں آپ کو بنا کے دیکھ آتی ہوں ہم نے ایک فرائی بان لے لینے اس کے اندر دو چمچ آئل کے ڈال لینے اس کو ہلا کے اچھے طریقے سے پورے فرائی بان کو گریز کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو ایک آلو دیکھ سکتے ہیں بلکل بریک بریک کٹنگ کیا ہے جیسے کہ سلاٹ کٹنگ کرتے ہیں ایسے ہی سلائس میں آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اور اس کو نرم کر لینا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو نرم ہونے میں دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلا کے اچھے طریقے سے ہم نے براؤن بلکل نہیں کرنا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل کے نشان کو دبا کے آل پہ ضرور سیٹ کرنا ایک میں نے بریک بریک کٹنگ کیا ہوا پیاز ڈال دی ہے اس کو بھی ہم ہلکہ نرم ہی کریں گے ہم نے اس کو براؤن بلکل نہیں کرنا یقین جانے یہ ریسپی اتنی مزیدار اور اتنی لذیذ بنتی ہے جب بنائیں تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے چار پانچ مرچیں میں نے بریک بریک کٹنگ کیا ہوا ڈال دی ہے اس کو اچھے طریقے سے حلال لیں گے مرچیں میں نے اینڈ پہ اس لیے ڈال لیں گے جو سبس مرچہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے اور نرم ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے جب ہم ڈالتے ہیں ایک باول لے لیا اس کے اندر میں تین انڈے توڑ لوں گی میں نے دیسی انڈوں کا استعمال کیا آپ دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں تینوں انڈے میں نے توڑ لی ہے آدھا چمچ میں نے زیرے کا ڈال لے ایک چھٹکی سرخ مرچ ڈال لی ہے آدھا چمچ نماغ ایک ٹماتر پیارا سا بریک بری کٹنگ کیا ہوا ڈال دی ہے دیکھ سکتے کتنے زبر دست پیاز اور علو نرم ہو چکے ہیں اور سبز مرچ کا کلر بھی کتنا گرین نظر آ رہا ہے اس کو ہم ڈال لیں گے جو کہ انڈے ہم نے باؤل میں توڑے ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے سب کو نکال لینا ہے ہینڈ بیٹر لے لیں یا آپ چمچ لے لیں اس کے ساتھ ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک مرچویں ان کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کرو تاکہ میں آپ لوگ کے لیے اچھی اچھی نئی نئی ریسپیں لے کے آسکوں فرائی پان کا میں نے دیکھ لیں وہی گریز کیا ہوا ہے اور آئل نہیں ڈالا جو مسالہ ہم نے مکس کیا تھا انڈوں کے اندر وہ ڈال دیا اور ہلکا سا فرائی پان کو حلال ان ہے تاکہ ہمنا پیارا سا پرانٹہ بن جائیں دو منٹ کا میں نے دم دیا دیکھیں ماشاءاللہ دو منٹ گزر چکے ہیں اب میں آپ کو اس کی سائیڈ چینج کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا اور کتنا زبردست ایک سائیڈ سے ہمارا پرانٹہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دوسری سائیڈ سے ٹوٹلی ایک منٹ لگے گا ایک منٹ میں بہترین تیار ہو جائے گا اب ہم سائیڈ چینج کر کے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں پلیٹ میں کہ کتنا اچھا اور کتنا زبردست ہمارا پرانٹہ تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی اللہ حافظ